آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ علیہ باسی صاحب کے بارے میں میرے کلپ آیا تھا تو اب جیسے وہ دلو تو تبلیغ کے میدان میں اترے ہیں تو ان کے پر قادیانی ہونے کا عزام لگنا شروع ہو گیا حالانکہ وہ اٹیش ہیں غامدی صاحب کے ساتھ غامدی صاحب کتنے میٹھے ہیں لیکن میٹھا پان تو مولویوں کو قابون نہیں کرتا ان کے لیے تو انٹی وینم چاہیے کوبرہ صاحب جب کٹ جائے نا تو اس کی ویکسین کوبرے کے زہر سے تیار ہوتی ہے کوئی دنیا کی دوائی نہیں علاج کر سکتی اسے کہتے ہیں انٹی وینم اور میں نے اس کا پنجابی میں نام رکھا ہے فکی اردو میں الزامی جواب ویسے فکی کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے جب کسی کو علمی بات سن کے پیٹ میں مرود اٹھے نا تو اسے ایسی بات کی جائے جو اس کے اصول اور مبادی پر درست ہو تو اس کا مرود ختم ہو جائے گا یہ علماء جو آپ کے اوپر امریکہ میں چٹھ دوڑے ہیں نا ان کا علاج صرف میرے پاس ہے حمزہ علی باسی صاحب نے ٹویٹ میں میری ویڈیو لگا دی ہے اللہ کے فضل سے سارا گراب مولویوں کا نیچے آگیا وہ ٹویٹ کے ہے چشتی رسول اللہ اشرف علی رسول اللہ نعوذ باللہ ملتا ہے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کیا ختم نبوت پر صرف غلامت قادیانی نے ڈاکہ مارا تھا اب جو مولوی ان کو قادیانی کہہ رہے تھے نا بلیم لگا کے ان کے اپنے بابوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھوائے میں اس نے وہ ٹویٹ میں نا ویڈیو لگا دی ان نے کہا آجو مدان اچھ سر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ارسلان بھائی سے اور باقی امریکنز کو کہیں کہ جو بندہ آپ کے خلاف بات کرے نا میرے ایک کلیب لے آگے شیئر کراؤ انہوں تو اسی تک کو اینج نہ سنگے تو انہوں نظر بھی نہیں آنگے تو جو گالتے سن لو کہا کہ نہیں ٹھیک ہو وہ ایسے جس طرح سامپ اپنے بل میں واپس سلا جاتا ہے ہمارے پاس وہ اینٹی وینم ہے کہ صرف علاج نہیں کرتا وہ سامپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے بل میں واپس سلا جائے اور دوبارہ نکلے بھی نہ اندر بھی مر جائے گا سامپ تو علاج بھی میں بتا رہا ہوں لاؤر کا راستہ نہیں دے رہا ہے کرایا بھی ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ جناب علاج ہے آپ کو جو کوئی کہے نا کہ آپ قادیانی ہو گستاہ رسول ہو تو یہ سارے لوگ انہی بابوں سے اٹیچ ہیں بڑوں سے ان بڑے بابوں کے ایک بڑے اببا جی آ چکے ہیں جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی آپ دیکھیں یہ کیسے باگتے ہیں یہ سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں گے اپنی شکل کسی کو نہیں دکھا سکیں گے یہ کر کے دیکھیں امزا علی باسی نے تو جان چھڑا لی ہے نا کلپ لگا کے تو آپ دیکھیں کلپ لگا ہے اللہ کے وضل سے تو آپ ان کو دیکھیں گے ان کا کس طریقے سے بھوگ نکلنی شروع ہو جائے گی یہ بھی کر کے دیکھیں یہ میں نے علاج بتایا اور اس کا علاج صرف یہی ہے یہ مقدمے کرنے سے کچھ نہیں ہونا جناب آپ مقدمہ کریں گے پاکستان کی دالتوں میں حدق عزت کے مقدمے چار چار سال تک چلتے ہیں کیا کر لیں گے آپ کچھ بھی نہیں ہونا اصل یہ ہے کہ علمی جہاد کریں ان کے ساتھ علمی جہاد کہ ان کو کہا آج ہے مدان میں ٹھیک ہے ہم تو یہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں آپ اپنے ان بزرگ بابوں کی ویڈیو یا ریٹن میں توبہ دکھاؤ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائے اور اس کے علاوہ ابھی کتنی گستہ خانہ عبارتیں ہیں جو میں وقتن وقتن ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں اور اللہ کے فضل سے سارے گروپس میں وہ چل رہی ہوتی ہیں وہ جہاں جہاں جاتی ہیں نا باقی سب لوگ سائٹ پر راستہ چھوڑ دیں کہتے ہیں انجینئر صاحب اکلی پا کے سائٹ تھے ہو جو پائی یہ تے گل بھی نہ کری ہو مارے پاس وہ بڑے فیڈ بیک ملتے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کوئی مقدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ وہ بات کریں جو مولوی بولے نیچے جا کے یہ ٹیگ کرتے ہیں کہ آہاں بچہ مدان نیچ جواب دے تھا تو منوکہ دیانی کر رہے ہیں تو تو خود ان بابوں کا ماننے والا ہے جنہوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے ہیں ہم نے تو اپنے ناموں کا قلمہ نہیں پڑھایا ہم تو اعلانی اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں اب ان کی ویڈیوز بتاؤ جنہوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے ہیں تو دیکھیں جناب وہ لوگ جو پہلے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ہمارے بھائیوں کو جو ہے وہ روک لیے کرتے تھے تم کس طرف لگ پڑے ہو جب سے میں نے گستہانہ ایشوز کے پر بات کرنے شروع کیا ہے دور سے بھاگ جاتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے علیہ سرٹیفکیٹ ایمان کا ان سے لینا پڑے گا سر کیا بات ہے جو کل تک لوگوں کے لیے سرٹیفکیٹ ایشو کرتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے اب ان کو اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ اس پلیٹ فارم سے لینا پڑ رہا ہے حالانکہ ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے قادیانیوں کے جو اہل سنت کا آف شوٹ ہے سب کونٹینٹ میں پایا جاتا ہے اور شام میں اہل تشیو کا ایک آف شوٹ ہے نسیریہ جو مولا علی کے لیے علویت کلیم کرتے ہیں ان دو فرقوں کے علاوہ میں باقی تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں الحمدللہ نہ صرف مسلمان سمجھتا ہوں ان کو چندے دیتا ہوں ان کے مجدوں میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ یہ کام کریں انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی آسانی ہوگی اور باقی اس میں میں دو چار باتیں کر کے تو اس کو کنکلور کرتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیو کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کہا اے کافر یا کہا اے فاسق تو دونوں میں سے ایک کافر و فاسق ہو گیا اگر وہ کہنے والا صحیح کہہ رہا تھا تو پھر جسے کہا وہ ہوا اور اگر اس نے غلط کہا تو کفر اس کے اوپر لوٹ آئے گا لہٰذا جو بھی کسی مسلمان پر قادیانی ہونے کا الزام لگاتا ہے گستاخ رسول ہونے کا الزام لگاتا ہے تو اس کی طرف یہ الزام لوٹ آئے گا اور زیادہ تر یہ جھوٹے الزامات ہوتے ہیں تو انہیں مذہب کے الزامات کسی اور مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں اور اس کا ایک سیملٹینیس کنٹراسٹ بھی آپ کو بتاؤں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڑ بھیڑ میں جب وہ کافر میری تلوار کی نوک کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا بعد میں مجھے قلق تھا کہ مجھ سے مسینڈل ہوئے مسئلہ میں نے اللہ کے نبی الاسلام سے آکے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح میری کافر سے جنگ ہو رہی تھی لڑائی کے دوران جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا تو آپ نے فرمایا تو انہیں کیوں قتل کیا اے رسول اللہ اس نے در کے کلمہ پڑھا تھا آپ فرمایا تو انہیں اس کا دل چیر لیا تھا انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس امت کی تو اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں میں تو اولیاء اللہ جو ہیں ان کا تو مقام ایسا کہ میرے گھوڑے کے قدموں کی دھول سے جو بٹی نکلتی ہے وہ گھوڑے کے نتنوں میں جا کے بیٹھے تو امت کا کوئی بابا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جب بابے دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ جی ہاں میں نے دل چیر لیا تھا نا اس ٹیم میں آیا نہیں سنو اندیکی دے کانیاں یہ کتابوں کا دین ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ کتابیں ہیں سر یہ دیس ختم نہیں بخاری مسلم میں لفاظ ہیں اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبیر اسلام فرمایا تو انہیں دل چیر لیا تھا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاب مقدمہ کھڑا کر دے گا اور نبیر اسلام اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حتیٰ کہ سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا میرا یہ گناہ تو دل جاتا اسامہ ابن زید سر کوئی عام مندہ نہیں ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبیر اسلام کے بچوں کی معنیت تھے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو نبیر اسلام بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زید کو بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبیر اسلام کو اپروچ نہیں کر سکتے تھے تو اسامہ سے سفارش کرواتے تھے کہ حضور کا لڑ لیں حتیٰ کہ وہ جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تو اب صحابہ نے دیکھا یہ اونچے خاندان کی ہے تو سفارش کروائیں تو اسامہ کو بھیجا تو نبیر اسلام نے پھر ممبر لگوایا مسجد میں کہا تم سے اگلے لوگ اس لئے تباہ و برباد ہو گئے ان کے اشرافیہ کے لئے اور قانون ہوتا تھا اور عام لوگوں کے لئے اور اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا رول اف لا ہے اس حدیث میں بھی اسامہ سے سفارش کروائی گئی تھی اور ادھر دیکھیں اسامہ کو اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ڈانٹا ہے سر دیکھ لیں نبی علیہ السلام تو این میدان جنگ میں جہاں بینیفٹ آف ڈاؤڈ دینا آل موسٹ ناممکن ہے بینیفٹ آف ڈاؤڈ دے رہے ہیں اس کافر کو بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا یقینا ہم بھی ہوتے تو یہ کہتے ہیں ڈر کے پڑھائیں اور آپ کے علماء آپ کو حالت امن میں اسلام کا سیٹیفکیٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہو رہے آپ چیک چیک کے یہ کہہ رہے ہیں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں سر اور چیخیں ویڈیو بنائیں یا آپ کو نہیں سیٹیفکیٹ دیں گے ان کا علاج صرف اس پلیٹ فارم سے ہے کہ ان کے بابوں کی بوتھی ہیں ان کو دکھائیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائیں سر یہ آپ کو شکل دکھا گیا تو آپ مجھے پکڑیئے گا آج اس پلیٹ فارم نے تلپٹ کر دیا ہر چیز اس کی وجہ کیا ہے یہی تو ہے ساڈیاست گدر سنگی آگئی ہے سر سانو پتہ لگ گیا کہ انہوں کتے پڑھنا ہے وہ کل مجھے کسی نے پوسٹ دکھائی ہے میری تصویر کے ساتھ اتنے سارے وہ پانے بنے ہوئے تھے وہ جو پانے ہوتے ہیں نا ہر سائز کا اور لکھا تھا کہ ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے سر بالکل صحیح ہے یہ حقیقت بات ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے بریلوی کو کیا فٹ کرنا ہے جو بندی کو اہل عدیس کو شیعہ کو مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے جس کی طرح سے یہ کبھی جان نہیں چھوڑا پائیں گے